مارننگ بیت فرا مدرناک ترین پہاڑ جو ہے کلائمنگ کے لحاظ سے ماؤنٹینیرنگ کے لحاظ سے وہ موجود ہے کوپ اہماؤں کی جنت ہے اور میجیسٹک اینڈ مائٹی جو ماؤنٹنز ہیں وہ پاکستان کا بہت خوبصورت چہرہ ہے لیکن وہاں کا جو کلچر ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ اگر ہم بات کریں پورے ہم اپنے نورت کی جس میں پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے یہ مختلف جگہوں سے گزرتا ہے جس میں خاص طور پر ہم بات کریں تو چطرال، گلگیت، ہنزہ یہ الگ الگ جگہ ہیں لیکن ان سب کا جو ایک کلچر اور ٹریڈیشن ہے وہ بہت خوبصورت ہے آج ہم ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے باتشیت کے لیے ہم نے یہاں پر مدود کیا ہے ہمارے ساتھ ایکسپورٹ ہیں کلچرل میر امان صاحب اسلام علیکم میر صاحب کیسے ہیں؟ بہت چکے ہیں آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میں ہنزہ سے ہوں اور ہنزہ میں بھی جو میرا گاؤں ہے that is the last village on karakarum highway towards china اوکے کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ مزگر نام ہے مزگر اچھا جی وہاں پہ آج کل تو برف پڑی ہوگی کل سے ہوگی ادروائز یہ ڈراؤٹ اور اس طرح کا سیزن جو انا تھرو آؤٹ ہے لیکن کل سے جو انا گزر اور ہنزہ ڈسٹرکٹ میں جو انا برف پڑھنی شروعی ہے پڑھنی شروعی ہے کتنا لیٹ پڑھ رہی ہے ہماری موسمیاتی تبدیلیاں ان کے اثرات آپ دیکھیں ان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں حاجی بی بی کو السلام علیکم کیسے آپ حاجی بی بی بس بلکل ٹھیک 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 ہے مزہ میں ہے حاجی بی بی کی بنائی بھی ایک ٹوپی انہوں نے خود پہنی ہوئی ہے ایک ٹوپی میں نے پہنی ہوئی ہے اور یہی یہ ہنڈی کرافٹ جو ہے جو ہماری یہاں پر میر صاحب نے بھی پہناوا ہے مردوں میں جو پہناوا ہے اور جو خواتین کا ہے ویویل ٹھاک باٹیٹ تینکیو فر جوائنگ تینکیو سلام ولم سب سے خوبصورت بات جو ہے جو ہمیں آج یہاں کے کچھ ایسے میزشنز نے جوائن کیا ہے جو پڑا انڈیجنس جو وہاں کے انسٹرمنٹس ہیں وہ بجاتے ہیں پرانے اور ثقافتی اور جسے کہنا چاہیے لوکل مقامی لیکن خوبصورت ترہین اس میں انتزاج نہیں ہے یہ جو ہزاروں سال سے کہیں چلے ہیں تو جس طرح سے بجائے جا رہے ہیں اور جس انداز میں یہ ساتھ دن تک پہنچیں وہی انداز ہے لے کر آپ کے سامنے اس وقت پہ حاضر ہوئے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں غلام عباس صاحب کیسے ہیں غلام عباس صاحب اور آپ کے سامنے جو موجود ہیں اسے آپ تبلہ کہتے ہیں ہمارا زمان میں ڈامل کہتے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں رحمان اللہ السلام علیکم رحمان اللہ بے ایک وقت بانسری بھی بجاتے ہیں اور ساتھ شہنائی بھی ہے جو دو مختلف ظاہر ہیں شہنائی کا تعلق شادی سے زیادہ ہوگا یا اور بھی مواقع پہ شہنائی بجائی جاتی ہے تو ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے زاہد کریم صاحب کیسے ہیں زاہد صاحب یہ جو آپ نے اٹھایا ہے یہ ڈرم یہ بیس ڈرم ہے تو یہ بیس ڈرم کس چیز ہے میرے لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیفرنٹ بنا ہوا ہے اس کا رنگ بھی فرق ہے اور اس کا انداز بھی تھوڑا سا عام جو ہمارے پنجاب کے ڈھول چول ہیں ان سے فرق ہے ویری ٹرو چونکہ رنگ تو خود کرتے ہیں اپنے پسند کے مطابق باقی اس کا چمڑا جوہنہ بہت سپیشل ہوتا ہے اچھا جی اور اب اتنا ہائیلی چھوہنہ فورسفلی بیٹ کرتے ہیں لیکن اس کو برداش کرتا ہے بہت لاؤڈ اس کی آواز ہے اور اس کو کنٹرول جوہنہ اس کو کس طرح سے تھوڑا سا مدھم رکھنا ہے تیز رکھنا ہے سائٹ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں ان سے یہ ٹیون اپ ہوتا ہے نہیں میں چمڑے کی بات کر رہی تھی کہ یہ والا جو ڈھول ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں ڈڈنگ کہتے ہیں یہ دڈنگ کس چمڑے سے بناوائی یہ مارخور کا چمڑا ہوتا ہے اور اس کی لاور کون سا بہت سا گٹا مرو میں بلا حالدین ابت میں بلا ہنپا ہنپا جو بھٹا ریبت میں ایک تو یہ کہ بکری کا چمڑا اور دوسری طرف جو تیز بچتا ہے اس میں جوانا وہ چھوٹا کم عمر جوانا جو موشی ہوتا ہے بکرا اس کا ہوتا ہے اس میں بڑے کا ہوتا ہے اس طرف جوانا چھوٹے کا لیکن اس کو بھگ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جوانا پاؤں کے نیچے اس کو کافی اس کو سمیش کر کے اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے تو یہ انسٹرومنٹ اس کا مطلب ہے بنتا بھی وہاں بھی مقامی طور پر یہ لوکل یہ خود ہی بناتے ہیں ہنر ہنر یہ سب انہی کا ہاتھ میں یہ خود سارا ٹھیک ہے تو یہ آپ کیا کہیں کہ لکڑی کا بنا ہوا ہے لکڑی بھی کوئی خاص ہے کوئی خاص درخت ہے جس کی لکڑی ہے یہ سفیدے کا جوانا سفیدے کا بنتا ہے سفیدے کا درخت چونکہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے ایکو جب وہ سوک جاتا ہے سفیدہ اس کے اپنی ایک خوبی ہے تو اس کے اندر ایکو اور ساؤنڈ کے حوالے سے بہت بریفشل تو اس سفیدے کے درخت ہے یہ لکڑی ہے دو مہینہ بنانے میں لگ جاتا ہے اور یہ آپ خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی بجاتے ہیں یہ تو بڑا خود مختار ہیں نہیں یہ تقریبا ان ساتھیوں سے ان کے خاندانوں سے جڑی ہوئی ہے پوشت جو ہے یہ اس کو کیری کر رہے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے تہوار ہوتے ہیں مجھے سب سے اچھی باتیں لگتے ہیں کہ وہاں پہ ہم آپ کی طرف ویلیز میں یا نورت میں تہوار بہت سارے منائے جاتے ہیں کچھ تہواروں کا ہمیں بتائیے کہ آج کل سے شروع کریں کہ کون کون سے ہیں نوروز کا تو ہم سب جانتے ہیں انشاءاللہ اکیس مارچ کو نوروز منائے جاتا ہے پھر اس کے بعد آگے اپریل میں جب بلوسم سیزن ہوتا ہے تو جشن بہاران کا جو ہے ایک سلسلہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب کاشتکاری تیار ہوتی ہے تو اس وقت جہاں ایک تہوار ہوتا ہے تخم رزی کا تخم رزی کا اور پھر جب آپ کے فصل تیار ہوتی ہے ہارویسٹنگ کے لیے تو وہ بھی باقید ایک تہوار سے جو ہے نا وہ شروع ہوتا اور مزید کی بات یہ ہے کہ ان کا ریلیشن جو ہے اس میوزک سے ان دوستوں سے یہ ہے کہ جب کبھی بھی قوبی سطح پر یا علاقائی سطح پر کوئی تہوار ہوتا ہے تو اس گاؤں کے اندر جو نا یہ ہمارے میوزیشن ساتھی کسی انچے جگہ پر جاتے ہیں اور ٹیونز ہوتی ہیں اور جب یہ پلے کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں میں جانا اس تہوار کی تیاری شروع کرتے ہیں یس یعنی صبح صبح ہمارے ادھر تو یہ بہت قدیم سے یہی کلچر ہمارے یہی کلچر ہے اچھا جی تو یہ جو انچی جگہ پر جانا ہے یہ صبح صبح کتنے بجے آپ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پر پیچھلے ٹیم کوئی تین بجے چار بجے تین چار بجے یہ دوست بتا رہے ہیں کہ وہ میرا فنزا تھانگ کہتے ہیں جہاں میرا فنزا کی رہائش ہوتی تھے تو ہمارے لئے ایک سنٹرل پوائنٹ تھا وہ تو وہ وہاں جا کر اور وہ بھی ایسی جگہ ہے بلتیت فورٹ دیکھیں تو بہت پرومننٹ جگہ پر ہے تو وہاں جا کر جانا وہاں پلے کرتے تھے اس سے پورا گاؤں سنتا تھا اور ابھی بھی جانا چونکہ وہ فورٹ تو ایک جگہ ہے باقی گاؤں کے اندر جانا ایسی پرومننٹ اونچی جگہ جا کر جانا ہی پلے کرتے ہیں بلکل سیکھ سو کچھ دھنوں کی بات ہو رہی ہے آپ سے میں نے اباس صاحب آپ بتائیں گے یا آپ بتائیں گے ہمارے جو زاہد ہیں آپ بھی رحمان اللہ بات کر سکتے ہیں کہ کون کون سی دھنے ہیں کیا کیا نام ہے یہ جو دھنے ہیں ڈیفرنٹ آپ بجاتے ہیں سیکٹر صاحبات دھنے تو بہت ہے اچھا جی اس میں گینانی کا ابھی میرمان صاحب نے بتا دیا اب گینانی یہ ہارویسٹنگ کے پر جو تہوار ہے اس کا نام گینانی اس میں بارہ دھنے ہیں اچھا ایک تہوار کے لیے بارہ دھنے ہیں آہا بارہ ہے پولو میں الگ دھنے ہیں اس میں بھی بارہ ہے پولو جو شندور میلا ہوتا ہے صحیح اللہ الگ بفہو جو ہے اس کے دھنے الگ ہے شادی بیعہ میں جو ہے وہ ناشنا اس کے دنے الگ ہے برکل ہر تہوار کے ساتھ ہر دنے ہے دلہاد کو دلہن کو ریسیو کرنے کے الگ ہے رخصتی کے الگ ہیں واہ تو ہم یہ ساری دنیا جاپ کو سنوانے والے ہیں لیکن کیوں نہ شندور سے شروع کیا جائے کیونکہ یہ ہمارا دنیا کا ہائیسٹ پولو گراؤنڈ جو کہ ہمارے پاس ہے پولو میں آپ لوگ بجاتے ہیں مختصر ہیں نگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہاں شکریہ 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 موسیقی 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 یاسین سٹیٹ تو ان سٹیٹس کا اپس میں لڑائیاں ہوتی تھی اور یہ جوہنا میوزک کے ذریعے یہ اگین کسی جگہ جا کر جو ہے دشمن کے بارے میں خبریں دیتے تھے کہ مختلف دھنے ہوتی تھی اس سے کمیونیکیٹ کرتے تھے کہ دشمن کی نقل حرکت کیسی ہے اچھا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ہماری جو میوزک ہے نا بہت لاؤڈ ہے ابھی وہ شہنائی بجائی نہیں ہے بہت لاؤڈ اس لیے بیسے بھی چکے پہاڑوں میں بجنا ہے پورے لاؤڈ سپیکر سے ہے نہیں جی زمانے میں بجائے جا رہا تو ہمیسٹی وہ لاؤڈ ہوگا تو سنائی دے گا لیکن یہ وہ دھن ہے جو کہ پولو کا جب بھو رہا ہوتا ہے شندور میلہ ہم تو اسے کہتے ہیں شندور میلے کے نام سے دنیا بھی جانتی ہے تو وہاں پر یہ دھن جائے وہ بجائی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو بانسری آپ نے پکڑی ہوئی ہے رحمت اللہ یہ کس لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور یہ بھی خوبانی کا اور یہ بڑی شین آئی ہے یہ بھی وہی لکڑی کی بنتی ہے یہ بھی خوبانی کے لکڑی سے دونوں ایک جیسے لکڑی کی بنتی ہے وہاں بڑے میٹھے پھل کی رہے ہیں وہ آپ نے میٹھا ساز بنایا ہے اس کے اندر ایک مخصوص لکڑی ہوتی ہے اسے یہ بناتے ہیں اور یہ بناتا کون ہے ہم خود بناتے ہیں یہ بھی آپ خود بناتے ہیں تو یہ جو بانسری ہے یہ بھی تھوڑی سی ڈفرنٹ سٹائل کی ہے جو عام بانسری یہاں پر ہم نے دیکھی ہے یہ مختلف ہے جی بھی چترال کے علاوہ آپ کو یہ نہیں ملے گی اس کے اوپر جو دیکھیں وہ وسل کی طرح ہے پراپر چھوٹا ہے اسے لگتا ہے وسل اوپر لگایا ہے اور نیچے وہ بانسری ہے یہ ایک بڑی ڈفرنٹ چیز ہے وسل میرا خالی یہاں سے نکلا ہوگا پھر وہ سی ٹی مار کے ہیں سارے لوگ کرنی لگے весь دنائے لی لیا یہاں سے ان ہیں کھی نے کہیں تو گیا ہے نا لیکن میں دعای کتنے سال پرانی تاریخ میں ہم یہ انسٹرومنٹس آری 음وسیق دیکھ سکتے ہیں ۱۴ دیکھیں گلگلت بلتستان کے حوالے سے کوئی آپ کو فیکس نہیں بتا سکتا ہے بہت انونیموس قسم کی جہنہ وہ ہے ذکب تائم strength قدیم ہے اور اس کو relate کرتے ہیں ہم спасибо لگے ہم Central Asia fixing ENgeneration interview asfrogistan scène اور ادھر یہ آخر ہے بہت پرانی تحضیب ہے کہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں دو سو تین سو سال ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جب آپ اپنے آپ کو یا جو کھانے پینے اور ساری چیزیں ہیں تو سینٹرلیشن آپ سمجھتے ہیں سٹیٹس کے ساتھ زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ انفلنس ہے اچھا ہمارے لوگ پرشین سمجھتے ہیں پرشین بولتے ہیں پرشین پڑھایا جاتا تھا تو اس لیے ہمارا سینٹرلیشن کے ساتھ بہت اچھا ہے اس کا انفلنس بہت ہے انفلنس بہت ہے بلکہ صحیح اچھا اب چونکہ ہم بات کریں گے تھوڑی سی شادی بیعا کے بارے میں بھی لیکن اس سے بات کرنے سے پہلے میں لوں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں مورنگ ویدفارا